السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے یہاں سے وَصِدْنَا حَمَامَتَيْنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصِدْنَا حَمَامَتَيْنِ بِرَصَاسَتِن وَبَتَّتَيْنِ بِرَصَاسَتَيْنِ سَادَ يَصِيدُ شِكَار کرنا سِدْنَا جمع متقلم کا سیغہ ہے سِدْنَا سواد پر زیر اور ہم نے شکار کیا حَمَامَتَيْنِ دو قبوتریوں کا حَمَامَتُن بولتے ہیں جو قبوتر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حَمَامَتَيْن دو قبوتریاں دیکھیں حَمَامَتُن واحد تھا حَمَامَتَانِ تَسْنِعہ تھا تَسْنِعہ لیکن علف کے ساتھ تب ہی آئے گا جبکہ آپ اس کو حالت رفع میں یعنی اس کو پیش دینا چاہ رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ تسنِعہ کا عراب کیا ہے آپ کے لئے تھوڑا سا بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اپنے عرابی گرامر کے سبق میں وہاں پر آپ اچھی درہ سمجھ جائیں گے پس اس کا ترجمہ ہے کہ دو فاختہوں کا ٹھیک ہے دو فاختہ ان کا ہم نے شکار کیا یعنی بِرَسَاسَتِن ایک ہی گولی کے ذریعے سے ایک ہی کارتوس سے رساسہ گولی چھرہ بھی بولتا ہے اس کو چھرہ ایک ہی چھرے کے ذریعے اور دو بطخوں کا شکار کیا بتت انہوں نے بولتے ہیں بطخ جو ہوتی ہے جو پانی میں تیرتی ہے سفید اس کو بولتے ہیں بطخ اور دو بطخ کا شکار کیا بِرَسَاسَتِن دو گولیوں کے ذریعے دو چھروں کے ذریعے یعنی ایک ہی چھرے میں تو دو فاختہوں کا کام تمام ہو گئے تھا لیکن دو بطخ جو ہوتی ہیں جو کھانے والی ہوتی ہیں جن کو کھاتے ہیں پھر شکار اسی لئے کیا جاتا ہے کہ بعد میں ان کو کھاتے ہیں پھر تو دو بطخ کا شکار کیا دو ہی کارتوس کے ذریعے سے وَقَنَ عِنْدِي سِكِّينٌ صَغِيرٌ حَادٌ اور میرے پاس تھی ایک چھوٹی سی تیز چھری سکینن چھری سغیرن چھوٹی سی حادٌ تیزے دیکھئے پورے موسوف صفت ہیں سکینن موسوف سغیرن اس کی پہلی صفت حادٌ دوسری صفت دو دو صفت ہیں ایک چھوٹی سی تیز چھری تھی فَزَبَحْتُ الْبَتَّتَيْنِ تو میں نے زباہ کر لیا دونوں بطخوں کو دونوں بطخ کو میں نے زباہ کر دیا وَسَمَّئِتُ اللَّهَ اور میں نے اللہ کا نام لیا وَقَبَّرْتُ اور میں نے اللہ اکبر کہا وَقُلْتُ لِسْسَيِّدِ اسْمَاعِیل اور میں نے جناب اسمائیل سے کہا سید اسمائیل سے کہا سید اسمائیل سید کے معنی جناب کے بھی آتے ہیں کہ میں نے اسمائیل صاحب سے کہا اب اسمائیل صاحب کا ہم ترجمہ کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہی ہے عمر میں حضرت مولانا سے بڑے ہوں گے تو اسی لئے ان کے لئے سید کا لفظ حضرت مولانا یوز کر رہے ہیں اور میں نے اسمائیل صاحب سے کہا اَنَا اُرِيدُ اَنْ اَسِيدَ اَيْزَن کہ میں بھی شکار کرنا چاہتا ہوں اَنَا اُرِيدُ میں چاہتا ہوں اَنْ اَسِيدَ کہ میں شکار کروں اَيْزَن بھی کہ میں بھی شکار کرنا چاہتا ہوں فَأَعْتَانِ تو انہوں نے دے دی مجھے اَعْتَا انہوں نے دے دی نی مجھے بندوقیتہو اپنی بندوق انہوں نے مجھے اپنی بندوق تھما دی وَوَزَعَ اور رکھ دیا وَزَعَزَعُ رَخْنَا فِي هَا اس میں یعنی بندوق میں رَسَا سَتًا ایک چھرہ ایک گولی اس کے اندر ایک گولی رکھ دی بلٹ جس کو بولتے ہیں اس کے اندر ایک بلٹ رکھ دی گولی رکھ دی وَكُنْتُ عَعْرِفُ كَيْفَ اُصَوِّبُ الْبُندوقِيَتَ اور مجھے معلوم تھا كُنْتُ عَعْرِفُ میں جانتا تھا كَيْفَ اُصَوِّبُ الْبُندوقِيَتَ کی کیسے بندوق کا نشانہ لگاتے ہیں سَوَّبَ يُصَوِّبُ نشانہ لگانا كَيْفَ اُصَوِّبُ كَيْسَ میں نشانہ لگاؤں البندوقیتَ بندوق کا وَكَيْفَ اُطْلِقُهَا اور كَيْسَ میں اس کو میں اس کا فائر کروں اطلاق اُطلِقُ چھوڑنا یعنی كیسے میں اس بلٹ کو چھوڑوں یعنی بندوق چلاوں اب بندوق چلانا ہم ترجمہ کر لیں گے اور میں بندوق چلانا بھی جانتا تھا دیکھیں دوبارہ دیکھیں اور میں جانتا تھا کہ كیسے میں نشانہ لگاؤں گا بندوق کا اور كیسے اس کو چلاوں گا کیونکہ نشانہ لگانا یہ مستقل ایک فن ہے عام طور سے بندوق کے اندر کوئی خاص ہی پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کو دیکھ کر جوہے نشانہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے فوکس اس پر نہیں رکھا جاتا ہے جس چیز پر ہے فوکس رکھا جاتا ہے عام طور سے بندوق میں کہ جو خاص پوائنٹ ہوتا ہے بندوق میں ہی اسی کو دیکھ کر وہ سیدھا فوکس وہی کیا جاتا ہے تو اس طرح نشانہ لگاتے ہیں اور کیسے میں اس کو چلاوں گا لئنی اطلقت البندوقیت اربع مرات او خمسہ مرات کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے بندوق چلائی ہے لئنی اس لئے کہ میں نے اطلقت چلائی ہوئی ہے البندوقیت بندوق اربع مرات چار مرتبہ او یا پھر خمسہ مرات پانچ مرتبہ چار یا پانچ بار میں نے بندوق چلائی بھی ہے یہ ترجمہ کر لیں فظہبت تمہیں نکل لیا تمہیں چلا وَجَلَسْتُ بِالْمِرْصَادِ اور میں بیٹھ گیا گھات میں مرساد گھات قرآن مبین ہے اِنَّ رَبَّقَ لَبِالْمِرْصَادِ کہ بے شک تمہارا رب یہ وہ گھات میں ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور پھر اقدم اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیں گے اور میں بیٹھ گیا گھات میں وَجَعَ حَمَامٌ اُرِكْ قَبُوتَرْ آیا حَمَام قَبُوتَر بغیر تشدید کے اور ایک کبوتر آیا وَوَقَعَ اور وہ بیٹھ گیا عَلَى شَجَرَتٍ قَرِبَتٍ دیکھیں محصول صفت ہے ایک قریب ہی درخت پر قریب ہی درخت پر پاس ہی کے درخت پر وہ بیٹھ گیا وَصَوَّبْتُ اور میں نے نشانہ لگا لیا بندوقیتی اپنی بندوق کا نَحْوَ الْحَمَام نَحْوَ الْحَمَامِ نَحْوَ الْحَمَامِ میں ہے قبوتر کی جانب قبوتر کی طرف میں نے اپنا نشانہ لگایا وَأَطْلَقْتُ اور میں نے چلائی البندوقیت بندوق اور میں نے بندوق چلا دے فَأَصَبْتُ حَمَامَتَيْنِ تو میں نے شکار کر لیا اَصَابَ يُسِيبُ کسی چیز کو پہنچ جانا یعنی شکار کر لینا بھی آپ پر مراد ہے تو میں نے شکار کر لیا حَمَامَتَيْنِ دو قبوت روکا وَفَرِحْتُ جِدًّا اور میں بہت خوش ہوا لَمَّا أَصَبْتُ الحَمَامَتَيْنِ جب میں نے دو قبوتروں کا شکار کیا تو میں بہت خوش ہوا فَرِحْتُ خوش ہوا جدًّا بہت زیادہ لَمَّا جب أَصَبْتُ میں نے شکار کیا اصابہ کے معنی دیکھئے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں اس کے معنی پہنچنے کے آتے ہیں جو اصل معنی ہے لیکن یہ بہت سارے معنی میں یوز ہو جاتا ہے ہر جنگہ فیٹ ہو جاتا ہے یہ ایسا لفظ ہے تو یہاں پر یہ جو ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہر جنگہ کیسے فیٹ ہوگا جب آپ بار بار کتابیں پڑھتے رہیں گے تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہاں پر شکار کرنے کے ترجمے میں یہ ایک دم بالکل فیٹ ہو رہا ہے جب میں نے شکار کیا دو قبوتروں کا وَكَبَّرَتُ اور میں نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہا مِنَ الْفَرَحِ خوشی سے میں خوشی سے جھوم اٹھا اور اللہ اکبر کہا وَجَاءَ الْإِخْوَانُ اور بھائی آئے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا مرحا مرحا شاباش شاباش ویری گوڈ ویری گوڈ ویل ڈن ویل ڈن کچھ بھی ترجمہ کر لیجئے بس یہ ہے کسی کو شاباشی دینے کے لیے یہ ورڈیوز کیا جاتا ہے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ اِنَّا خَالِدًا سَيَّادٌ بے شک خالد تو شکاری ہے اِنَّا بے شک خالدن خالد سیادن شکاری ہے سیاد شکاری وَمَا رَزِیتُ أَنْ يَزْبَحَهُمَا أَحَدٌ اور میں راضی نہیں ہوا اَنْ يَزْبَحَهُمَا کہ ان دونوں کو زبح کرے اَحَدٌ کوئی بھی ٹھیک ہے وہ تو ان کی جو ایک گولی لگی تھی تو وہ شکار ہو کے نیچے گر گئے تھے لیکن ابھی ان کے اندر روح باقی تھی تو قبل اس کی کہ ان کی روح نکلتی ان کو زبح کر لیا جائے ٹھیک ہے وَمَا رَزِیتُ أَنْ مِنْ رَازِی نَحِوَا اَنْ يَزْبَحَا کہ زبح کردے اَحَدٌ کوئی هُمَا ان دونوں کو ہُو ہُمَا هُمْ یہ پوری زمائر ہوتی ہیں یہ نا یہ سب زمائر ہوتی انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں عربی گرامر آپ ہماری مستقل دیکھتے رہیے اور میں راضی نہیں ہوا کہ کوئی بھی ان دونوں کا زبح کرے فَزَحَبْتُ تُو میں خود گیا فَزَحَبْتُ تُو میں گیا وَسَمَّئِتُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ کا نام لیا وَزَبَحْتُ الْحَمَامَتَيْنِ اور میں نے زبح کر دیا دونوں کبوتروں کو ٹھیک ہے ہمامتہین دونوں کبوتروں کو بِسِقِّنِ اپنی چھوڑی کے ذریعے سے السغیری چھوٹی سی چھوڑی کے ذریعے الحاد تیز اپنی چھوٹی سی تیز چھوڑی کے ذریعے سے میں نے زبح کر لیا وَرَجَعْنَا الْقَرِيَتِ اور ہم لوٹے گاؤں ٹھیک ہے قریا گاؤں اور ہم گاؤں لوٹے فِي الْمَسَائِ شَام مَنَ سَيِّدٍ كَثِيرٍ بہت سارے شکار کے ساتھ سیدن شکار ٹھیک ہے یعنی جو بھی جانور یا پرندے جو بھی شکار کہا تھا اس کے ساتھ لوٹے بَ یہ جو ہے نا بی یعنی ان کے ساتھ جو ہے لوٹے ان کو لے کر لوٹے بہت سارے شکار لے کر لوٹے اب لے کر کبھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں صرف بَا کی وجہ سے وَقُطِعَتِ الْبَقَرَةُ قِطَعًا قِطَعًا کار دیا گیا گائیں کو قِطَعًا 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 یہ جمع ہیں قِطَعْتُن کی قِطَعْتُن مطلب ٹکڑا قِطَعًا ٹکڑے دو بار لائے قِطَعًا قِطَعًا ٹکڑے ٹکڑے یعنی گائیں کو کار دیا گیا ٹکڑو ٹکڑو میں گھر لاکر وَأَهْدَيْنَا لَحْمَهَا اِلَى جَمِعِ الْأَصْدِقَعَ اَهْدَى يُهْدِ اِهْدَاءً ہدیہ کرنا اور ہم نے ہدیہ کیا اللہ مہا اس کا گوشت کو اس کی میٹ کو اِلَى جَمِعِ الْأَصْدِقَعِ تمام دوستوں کی جانب وَالْأَقَارِبِ اور تمام رشتہ داروں کو ہدیہ کیا علاقہ ترجمہ کر لیں گے کو ٹھیک ہے کیونکہ اِلَى اَهْدَاء کی وجہ سے آ رہا ہے وہ اہل القیدی اور گاؤں والوں کو بھی تقسیم کیا اَهْلُ الْقَرِيَة گاؤں والے اَهْلُ الْوَالِ بولتے ہیں نا اہل و آیال ٹھیک ہے یعنی گھر والے جو ہے بال بچے وہ اہل القریہ گاؤں والے فَأَقَلُوا تو ان سب نے کھایا وَشَبِعُوا شَبِعَ آسودہ ہو جانا پیٹ بھر جانا اور وہ آسودہ ہو گئے ان سب کا پیٹ بھر گیا وَشَكَرُو اور ان سب نے شکریہ دا کیا تینکیو بولا السیادین شکاریوں کو سیادن شکاری جمع سیادون حالت نسم میں ہیں سیادین ٹھیک ہے شکاریوں کو انہوں نے تینکیو بولا ٹھیک ہے یا ہمارا سبق مکمل ہو گا یا ہمارا سبق تھا یہ السید سبق نمبر چودہ ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ ہم اگلے سبق اگلی ویڈیو میں حل کرتے ہیں آج کی ویڈیو مچھتنا ہی ملتا ہے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ